اب انسان نا امید کیوں ہوتا ہے اس کی چند وجوہات ہیں ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا سا اس کو نہ غور کر لیتے ہیں سب سے پہلی وجہ اللہ رب العزت کی رحمت سے لا علمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس سے لا علمی یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے انہیں معلوم ہیں اگر یہ کوئی پریشانی آئی ہے تو نجات دینے والا میرا رب ہے وہ مجھے اس سے نجات بھی عطا فرمائے گا رحمتی وسیعہ کل شئی اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے محیط ہے غالب ہے اس کی رحمت اتنی ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں تو نا امید کی پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتوں سے لا علم ہونا صحیح نہ سمجھنا بعض لوگ رحمت کو سمجھنے میں کمی کر دیتے ہیں اور بات بہت زیادہ ہی آگے لے جاتے ہیں حد کے اندر نہیں رہتے وہ جی گناہ پہ گناہ کیے چاہ رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر برا کام ہو رہا ہے نہ لوگوں کے حقوق دے رہے ہیں وہ بڑا غفور اور رحیم ہے جی وہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کو سمجھ رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں پرلے درجہ کے بے وقوف ہیں نا امیدی کا دوسرا سبق کیا ہے خوف الہی کے اندر بہت حد سے زیادہ بڑھ جانا خوف خدا بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کی حد ہے اس میں حد سے تجابض کریں گے تو نا امید ہو جائیں گے مثلا ایک شخص سے گناہ ہو گیا گناہ بھی بڑا تھا اب اس کے اندر احساس جرم بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ بس میں اللہ سے معافی مانگ لوں دوبارہ لو لگا لوں لیکن خوف خدا اوہو خبر میں جناب فرشتوں نے مارنا ہے اور جہنم میں جناب آگ میں جلنا ہے اور ہر وقت کا خوف کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس خوف کی وجہ سے وہ نا امید ہو جائے کہ اب میری تو مغفرت نہیں ہونی ہے میری تو بخشش نہیں ہونی ہے میرا تو بس بڑا غرق ہو گیا یہ خوف خدا نہیں ہے خوف خدا والے نا امید نہیں ہوتے یہ خوف خدا میں حد سے آگے بڑھ گیا کراس کر گیا لائن کو اس لی بات مایوس لوگوں کی صحبت ایک آدمی پریشان ہے گھر میں ماں بیمار ہے یا کاروباری مسئلہ یا اور کوئی مسئلہ بچے کا مسئلہ کوئی مسئلہ اب یہ اپنے مسئلے لے کر اس کو ایک امید ہے کہ اللہ مہربانی کر دیں گے اللہ مہربان ہے تکلیفیں آتی ہیں چلے بھی جاتی ہیں اس قسم کے جذبات تو ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں کسی برے بندے کے پاس بری صحبت میں فز گیا وہ خود پریشان نا امید ڈپریشن کا مریض تھا اس نے بھی اس کو نا امیدی پہ اور آگے لگا دیا اس کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی برباد ہو گئی مایوس لوگوں کی صحبت سے دیندار لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں علماء اللہ والے دین کو صحیح سمجھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہاں کافر مایوس ہوتے ہیں فاسقین مایوس ہو جاتے ہیں خودکشی کا سوچ رہو کر مر جانا اچھا ہے ایسے زندگی کیا مر جاؤ تو مایوس لوگوں کی صحبت یہ انسان کو اور زیادہ خراب کر دیتی ہے چوٹھی بات نا امیدی اور مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے سبر میں کمی اور سبر میں کمی کا نتیجہ نتائج کے حصول میں جلدی بے سبری اور جلد بازی یہ ملتی جلدی چیز ہیں یہ ایک کی نمبر میں رکھا ہے اس کو کہ تحمل مزاجی نہیں ہوتی سبر نہیں ہوتا اس میں کمی ہوتی ہے اور اس کی کمی نتائج کو فوراً چاہتی ہے حالانکہ نتیجہ آنے میں وقت لگتا ہے بعض زفا تو جو بے سبری سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی جب نتیجہ اس کو نہیں ملتا جلدی اپنی مرضی کا یہ مایوس ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ دعا کرے اور جلدی نہ کرے یہ نہ کہہ جی میں نے تو دعا کی تھی ابھی تو قبول ہی نہیں ہوئی مایوسی کا پانچمہ سبب دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ دنیا اور دنیا کے مال کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ اور وابستگی یہ بھی انسان کو مایوس کر دیتی ہے جب انسان کو دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ تعلق بن جائے لگا ہو جائے تو ہر وقت یہ چاہتا ہے بڑی سٹائلش میری لائف ہو اور جناب مزے ہو آسانیاں ہو راحت تلبی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا اب حالات تو آتے ہیں نشیب و فرز تو آتے ہیں ایک چائے کا کب پیئے تو کتنے نشیب و فرز ہیں زندگی کے نشیب و فراز میں پھر ایسا شخص جو ہے نا یہ مایوسی کی طرف چلا جاتا نعمت ملتی ہے اترانے لگتا ہے اور جو عمت چلی جاتی ہے تو پھر مایوسی کی کلمات ناشکری کے کلمات بلتا تو یہ پانچ بنیادی پوائنٹس ہیں جو انسان کو ناومیدی کی طرف لے جاتے ہیں باتیں اور بھی ہیں لیکن یہ زیادہ تر یہ پانچ ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے